اسلام علیکم ویلکم ٹو ایس انف اکیڈمی آج کس ویڈیو میں ہم پنجاب جیل پولیس کے جو ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کا لیکچر نمبر فیفٹین ہے وہ کریں گے اس سے پہلے والے جو فورٹین لیکچر ہیں وہ ہم نے پہلے ہی آپ لوگوں کو ڈلیبل کر دیئے ہیں تو آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر فیفٹین ہے تو اگر کسی نے وہ پہلے والے لیکچر لینے ہو تو یہ ہمارا وارس ایپ والا نمبر ہے آپ اس پر رابطہ کر کے ہم سے پہلے والے تمام لیکچر جو ہیں وہ وارس ایپ پر حاصل کر سکتے ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کے اگن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے چینل کی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن بھی مل سکے تو ہم انشاءاللہ اس چینل پر جو ہے وہ اس طرح کے اچھی اچھی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ہم اس پر جو بھی نیو جوپ آتی ہے اس کی ایڈوٹائزمنٹ بھی کرتے ہیں اور اس میں اپلائی کرنے کا بھی کمپلیٹ طریقہ بتاتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تو چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر ہے فیفٹین اور یہ لیکچر جو ہے یہ ہمارا میتھامیٹکس کا لیکچر ہے اس میں ہم میتھ کے جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں وہ ڈسکس کریں گے جو کہ پیپر میں پوچھے جاتے ہیں جن کے ریلیٹڈ کوئیسٹن اور انشاءاللہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد اس ٹاپکس کے ریلیٹڈ جو بھی کوئیسٹن آئیں گے پیپر میں وہ آپ آسانی سیل کر لیں گے تو دیکھتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے ایوریج آپ کو پتا ہے کہ کافی زیادہ ایوریج کے کوئیسٹن ہیں پیپر میں پوچھے جاتے ہیں تو انشاءاللہ آج میں آپ کو اس کا کمپلیٹ کنسیپٹ بھی بتاؤں گا اور سارا اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا فارمولہ بتاؤں گا کیسے ان کو حل کرنا ہے یہ ساری باتیں ہم آج کیسے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو آپ نے ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھنا ہے تو سب سے پہلے میت کا آپ کو پتا ہے کہ اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بھی کوئیسٹن ہو اس کا آپ کو فارمولہ آنا چاہیے اگر آپ کو فارمولہ نہیں آئے گا تو آپ اس کوئیسٹن کو حل نہیں کر سکیں گے تو سب سے پہلے ہم ایوریج کا فارمولہ دیکھتے ہیں کہ ایوریج کا فارمولہ کیا ہوتا ہے ایوریج کا فارمولہ ہوتا ہے sum of the terms divided by number of the terms یعنی کہ جتنی بھی آپ کے پاس رقمیں دی ہوں گی اوپر سب سے آپ نے ان کو جمع کرنا ہے اور نیچے number of term یعنی کہ جتنی اور term کے number ہوں گے ان پر آپ نے ان کو divide کر دینا ہے تو آپ کے پاس اس number کی اس question کی ایوریج نکل آئے گی تو میں آپ کو اس کو question کے ذریعے سمجھاتا ہوں جس سے آپ کو مسید اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی اور آپ کو مسید یہ clear ہو جائے گا تو یہ دیکھیں جی ہمارے پاس ہے question ہے وہ کہہ رہا ہے find the average of 8, 9, 12, 8, 7, 11, 3, 9, 5 تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس question کی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کی average find کرنی ہے تو وہ average ہم کیسے find کر سکتے ہیں اوپر ہم نے اس کا فارمولہ پڑھ لیا ہے کہ اس کا فارمولہ کیا ہے sum of the term divided by number of term یعنی کہ یہ جتنے بھی ہمارے پاس term ہیں ہم نے ان کو اوپر کیا کرنا ہے ان کو جمع کرنا ہے اور جتنے یہ number میں ہے اس کے number سے ہم نے اس کو divide کر دینا ہے تو میں آپ کو اس کو کر کے دکھاتا ہوں solution اس کا دیکھتے ہیں یہ اس کا فارمولہ آگیا اب آگے ہم اس کا solution دیکھتے ہیں یہ جتنے بھی number اس نے دیئے ہوئے ہیں ان سب کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ادھر کر دینا ہے سب سے پہلے اوپر آپ نے ان کو add کر دینا ہے اور جتنے یہ number بن رہے ہیں اس سے آپ نے اس کو کیا کر دینا ہے divide کر دینا ہے یہ کتنے number بن رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو تو یہ نو نمبر ہمارے پاس بن رہے ہیں ہم نے کیا کیا ہم نے اس کو نو پر ڈیوائیڈ کر دیا تو آپ نے ان سب کو اوپر والوں کو جب جمع کیا تو یہ آپ کے پاس اوپر والے بن کے سیونٹی ٹو ڈیوائیڈ بائی نائن تو سیونٹی ٹو کو جب نائن سی ہم نے ڈیوائیڈ کیا تو یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا ایٹ تو ایٹ اس کے جو ہے وہ ایوریج ہے ان سب نمبر میں سے جو ایٹ ہے ان کی ایوریج ہے تو یہ آپ کا ہو گیا رائٹ آنسر تو اس طرح آپ نے کسی بھی کوئیسٹن کی اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ نے اس کی ایوریج ملوم کرنی ہے تو اس طرح آپ اس کی ایوریج ملوم کر سکتے ہیں تو آگے اس کا مزید آپ کو ایک کوئیسٹن اور سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی مزید سمجھا جائے اور کوئی بھی کوئیسٹن پیپر میں آئے تو آپ اس کو آسانی سی حل کر لیں تو وہ کہہ رہا ہے یہ اب جو ہے وہ تھوڑی سی بڑی رقمز ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو آپ نے ایوریج میں کنویڈ کرنا یعنی کہ ان کی آپ نے ایوریج ملوم کرنی ہے find the average of 80, 75, 96 82, 91, 87 اور 70 تو وہ کہہ رہا ہے کہ ان نمبر کی آپ نے کیا کرنا ہے ان کی آپ نے ایوریج ملوم کرنی ہے تو اسی طرح آپ نے فارمولہ لکھ لینا ہے sum of the term divided by number of term تو ہم اسی طرح سب اوپر والے سب کو ہم کہا کر لیں گے اب ان کو ہم نے کیا کرنا ہے ان کو ہم نے جمع کر لینا ہے اور divide کر دینا ہے جتنی بھی یہ نمبر بن رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات یہ ہمارے پاس کتنے نمبر بن رہے ہیں یہ سات بن رہے ہیں تو ہم نے ان کو سات پر divide کر دینا ہے تو جب ہم اوپر والے کو جمع کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائیں گے 581 divided by 7 تو یہ ہمارے پاس رقم بن جائے گی ہم کیا کریں گے ہم اس کو 7 سے کٹیں گے تو جب ہم اس کو کٹیں گے تو یہ ہمارے پاس 83 بن جائے گا تو اس طرح آپ نے جو بھی آپ کو کوئیسن دیا جائے اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ نے اس کی ایوریج ملوم کرنی ہے تو اس طرح آپ نے اس کی ایزی لی ایوریج ملوم کر لینی ہے امید ہے کہ آپ کو اس کوئیسن کی اچھے طریقے سے سمجھ آگی ہوگی تو اب ہم کیا کریں گے آپ کو پتا ہے کہ پرسنٹیج والے کوئیسن پوچھے جاتے ہیں پیپر میں کہ کوئی بھی آپ کو ایک کوئیسن دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کی پرسنٹیج ملوم کریں تو کافی سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو پرسنٹیج ملوم کرنی نہیں آتی تو وہ کوئیسن گھلت کر لیتے ہیں حالانکہ یہ بہت ہی آسان ہے آپ جو ہے وہ اس کو بلکل ایزی لی کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کا آسان طریقہ بتائیں گے جس سے آپ اس کی جو ایوریج پرسنٹیج ہے وہ ایزی لی ملوم کر سکیں گے تو اسی طرح سب سے پہلے ہم اس کا فارمولہ دیکھتے ہیں جو بھی کوئیسن آئے جو بھی فارمولہ ہو جو بھی آپ سے کوئیسن پوچھا جائے سب سے پہلے آپ کو اس کا فارمولہ آنا چاہیے بعد میں ہی آپ اس کو حل کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے تو اس کا فارمولہ ہے پرسنٹیج کا فارمولہ ہے پارٹ آف دا ٹوٹل نمبر ڈیوائیڈڈ بائی ٹوٹل نمبر یعنی کہ جتنے بھی آپ کے ٹوٹل نمبر ہیں ان میں سے آپ کو جتنے کی اکا جا رہا ہے کہ اس کی ایوریج ملوم کریں وہ آپ نے اس کا پارٹ اوپر لکھ دینا ہے اور نیچی آپ نے وہ ٹوٹل نمبر لکھ دینا ہے اور اس کو آپ نے ملٹیپلائی کر دینا ہے ہنڈرڈ سے تو آپ کی کیا آ جائے گی آپ کی پرسنٹیج آئے گی اب میں آپ کو اس کا جو ہے وہ مزید آگے کوئیسن میں سمجھاتا ہوں تھوڑا سا اور ادھر آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ کے مثال کے طور پر آپ کے میٹرک کے نمبر ہوتے ہیں ٹوٹل آپ کے کتنے نمبر ہوتے ہیں آپ کے نمبر ہوتے ہیں گیارہ سو اس میں سے آپ کے نمبر آتے ہیں پانچ سو پچاس تو پانچ سو پچاس آپ نے اوپر لکھ دینا ہے اور نیچے اس کو گیارہ سو پر آپ نے ڈیوائیڈ کر دینا ہے اور ملٹیپلائی اس کو کر دینا ہے آپ نے ہنڈرڈ پر تو آپ کی کیا آ جائے گی آپ کی پرسنٹیج آ جائے گی تو اب میں آپ کو اس کو question کے ذریعے مزید سمجھاتا ہوں جس سے آپ کو اس کے اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی تو اب وہ کیا کر رہا ہے find 50% of 30 تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے 30 کا 50% ملوم کرنا ہے تو 30 کا 50% آپ کیسے ملوم کر سکتے ہیں تو اس کا solution دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے 50 لکھ دینا ہے اور آگے آپ نے multiply کر کے 1 over 100 لکھ دینا ہے کیونکہ percentage کا مطلب ہوتا ہے 1 over 100 جہاں پر بھی آپ کی percentage آ جائے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 1 بٹا 100 وہ آپ سے کہہ رہا ہے تو اب ہم اس کی جو ہے وہ آگے دیکھتے ہیں percentage تو یہ ہمارے پاس آ گیا 1 بٹا 100 یعنی کہ یہ ہم نے percentage اس کی ختم کی تو آگے آپ کے پاس 30 آ گیا multiply ہم نے کیا کرنا ہے اس کو 30 کے ساتھ کرنا ہے تو جب ہم اس کو سارا کریں گے تو یہ آپ کے پاس 9 over 2 آ جائے گا تو اس کو ہم جب مزید define کریں گے جب ہم اس کو مزید آگے اس کو solve کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 4.5 اب یہ 4.5 کیسے آیا آپ نے 9 کو رکھ دیا اندر اور 2 پر اس کو کر دیا divide 4 بار آپ کے پاس 8 ہوتا ہے تو 4 ادھر آیا اور 8 نیچے آ گیا اب اس میں سے آپ نے minus کیا تو آپ کے پاس نیچے 1 آ گیا آگے آپ کے پاس 1 پر یہ نہیں چاہتا تو ادھر آپ نے کیا کر دینا ہے آپ نے point لگا دینا ہے اب 2-5 بار آپ کے پاس کتنا ہوتا ہے 2-5 بار آپ کے پاس 10 ہوتا ہے تو اس طرح یہ آپ کا آ گیا 4.5 تو امید ہے آپ کو یہ question کی سمجھ آگی ہوگی آگے ہم اس کا ایک اور مزید question کرتے ہیں جس سے آپ کو اس کی مزید سمجھ آ جائے گی تو آگے وہ کہہ رہا ہے find کریں 1.5% of 35 تو اس کا آپ نے کیا کرنا ہے اس کا آپ نے کرنا ہے اس کی percentage ملوم کرنی ہے تو اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے 1.5 آگے آپ نے percentage کو کیا کرنا ہے percentage کو آپ نے اس کا کر لینا ہے percentage کا مطلب ہوتا ہے 1.1 over 100 تو آپ نے کیا کرنا ہے ان دونوں کو آپ نے multiply کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس بن جانا ہے 1.1 over 5,000 500 500 آپ کے پاس بن گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ نے اس طرح کر لینا ہے اس کو وہ میں نے آپ کو ادھر ہی سمجھا دیا ہے تو یہ اس طرح آپ کے پاس ہو جائے گا یہ جب آپ کریں گے تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا 100 بن جائے گا اور ادھر آپ نے اس کو 35 سے ضرب دیا تقسیم multiply کیا تو یہ آپ کے پاس 35 بنا اور 35 کو آپ نے اس سے جو ہے وہ cut کر دیا 5 1 bar 5 sorry یہ ادھر آپ نے direct میں نے کر دیا تھا لیکن ادھر آپ کو جو ہے وہ step by step سمجھا رہا ہوں کہ یہ ادھر آپ نے اس کو divide sorry کرنا تھا میں نے اس کو ادھر multiply کر دیا ہے اس کو divide کرنا تھا تو یہ divide ہو رہا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے 5 1 bar 5 5 7 bar 35 اور یہ جو 35 7 ہے یہ اوپر چلا جائے گا کیونکہ یہ ادھر multiply ہو رہا ہے تو یہ اوپر چلا جائے گا تو اس کو آپ نے کر دینا ہے 1 over 100 اور اب آپ نے اس کو اسی طرح جو ہے وہ اس کا solution نکال لینا ہے اگر آپ اس کو اسی طرح direct بھی کرتے ہیں تو یہ تب بھی آپ کا ایسے ہی آئے گا وہ کیسے آئے گا یہ جو آپ نے نکالا اس کا جواب 1 over 50 500 اس کو آپ کر دیتے ہیں 30 کے ساتھ اگر آپ اس کو multiply کر دیتے ہیں تو یہ آپ کا ایسے ہی آئے گا یہ 7 5 bar 35 اور 7 5 100 bar جو ہے وہ آپ کا 500 بنتا ہے تو یہ آپ کا اسی طرح آ جائے گا 5 over 100 7 over 100 تو یہ وہ ہی آپ کی بات ہوگی اس طرح آپ کریں گے تو یہ اسی طرح ہی آئے گا اور اگر آپ اس طرح اس کو direct کریں گے جو بھی آپ کو آسان لگے آپ اس طرح اس کو کر سکتے ہیں تو اب ہم نے یہ کیسے نکالا ہے آپ نے 7 کو جو ہے وہ اندر رکھ لینا ہے sorry یہ 7 کو آپ نے جو ہے وہ اندر رکھ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اوپر صفر لگایا اور ادھر آپ نے لگا دیا ادھر بھی صفر لگا دیا اب یہ پھر نہیں جا رہا تو ادھر آپ نے پوائنٹ لگایا اور ادھر ایک اور صفر لگایا 107 700 یہ اس طرح آپ یہ بھی آ جائے گا یہ اس میں سے منس کیا تو یہ آپ کا 0 جواب آ گیا تو اس طرح یہ بھی آپ کا یہ جواب آ گیا امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا اب آپ کو اس کا اور کوئیس سمجھاتے ہیں جو کہ 0.3% of 90 اب اس کا کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کو پرسنٹیج ملوم کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے یہ جو ہے جب آپ اس کی کریں گے اس کا اشاریہ ختم کریں گے تو یہ آپ کے پاس 10 آ جائے گا کیونکہ جو بھی اس طرح یہ ہے تو آپ نے اس کا point ختم کرنا ہے تو یہ 1 اور آگے جتنے بھی ہیں یہ اشاریہ کی جگہ پر آجاتا ہے اور آگے 3 ہے اس کو 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا جب ہم نے اس کو ملٹیپلائی کیا تو یہ آپ کے پاس بن گیا یہ آپ کے پاس بن گیا 1000 کیونکہ یہاں پر 10 آرہا ہے اور آر ready آپ نے پرسنٹیج 100 لکھنا ہے وہ آگیا یہ جو پرسنٹیج ہے اس کی جگہ پر بھی 100 لکھنا ہے تو وہ آپ کا 100 یہ پر آگیا جب آپ نے اس کو 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو یہ آپ کا 1000 آگیا تو 1000 ملٹیپلائی یہ آپ کا آگیا 90 off کا مطلب ہوتا ہے کہ ملٹیپلائی آپ نے کرنا ہے جہاں پر بھی off آجائے گا یہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے 90 کو آپ نے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا یہ ایک صفر اس صفر سے cancels ہو گیا اس کے بعد آگے آپ نے کیا کر نا ہے یہ 9 کو آپ ملٹیپلائی کر دینا ہے اس کے ساتھ تین کے ساتھ تو یہ 27 آجائے گا بٹا آپ کے پاس 100 آجائے گا تو اس کو آپ نے اس طرح آگے مزید کر لینا ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے سمجھا ہے 27 کو آپ رکھ دینا ہے نیچے اور آپ نے اس کو کر دینا ہے 100 کے ساتھ divide یہ آپ کا آجائے گا صفر یہ آپ کا صفر آجائے گا اور ادھر پوائنٹ بھی آپ نے لگانا ہے تو ادھر آپ کا 102 بار آپ 200 ہوتا ہے تو یہ 200 آگیا ادھر تو آپ کے پاس باقی بچا بچا 70 تو اب یہ نہیں ہو رہا آپ نے اس کو ایک اور مزید ایڈ کیا اب یہ 7 بار آپ کے پاس 700 بن تو اس طرح آپ نے یہ پرسنٹیج والے کویسن کرنے ہیں اگر آپ کو اس کی مزید آپ نے اس کو سمجھنا آؤ تو یہ ہمارا وارس والا نمبر دیا ہوا ہے آپ اس پر رابطہ کر کے ہم سے اس کو مزید سمجھ سکتے ہیں ہم آپ کو انشاءاللہ اس کا مزید جو بھی کنسیپٹ ہوگا وہ سمجھا دیں گے تو آپ نے ہمارے اس وارس والے نمبر پر رابطہ کرنا ہے تو آج کا لیکچر میں بس اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہم ایک نیکس لیکچر کے ساتھ تب تک اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ پاک آپ سب کا ٹیسٹ پاس کرے اور آپ کو اس نوکری سے نوازے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے اور اس کو اپنے دوستوں کے